بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد رفان آپ کے ساتھ آج ایک بہت زبردست ریسپی لے کر آیا ہوں بولی یہ گائیں کے پہلے دن کے دودھ سے یہ بنتی ہے یہ بہت ہی طاقتور بہت ہی انرجی فل اور بہت ہی غزائے سے برپور ریسپی ہے یہ بہت ہی شپیشت طریقے سے بنتی ہے آپ اس کو سیم میرے طریقے کے مطابق اس کو فالو کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ یہ ریسپی بہت ہی زبردست بنے گی میں نے بہت ہی چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے دو لٹر دودھ لیا ہے یہ گائیں کے پہلے دن کا دودھ ہے گائیں جب بیبی دیتی ہے تو اس کے بعد جو دودھ آتا ہے یہ اس دودھ کی بنتی یہ بہت زیادہ ٹھیک ہوتا ہے تو آپ نے اس کے اندر دو لٹر دودھ کے اندر تین پاؤ پانی ایڈ کرنا ہے یعنی کہ دو لٹر دودھ کے اندر پونہ لٹر آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے پانی ڈالنے سے ایک تو یہ ہوگا کہ یہ بہت آسانی کے ساتھ بن جائے گی اور جب یہ تیار ہوگی تو یہ اس کو کھانے میں بھی بہت آسانی ہوگی تو یہ بہت ہی طاقتور اور بہت ہی بہت ہی زیادہ یہ انرجی فل ریسپی ہے تو آپ نے اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہے کہ آپ نے جو چولا ہے اس کی جو فلیم ہے اس کو بالکل میڈیم پہ رکھنا ہے ویسے بھی میری جتی بھی ریسپی بنتی ہے وہ ساری میڈیم فلیم کے اوپر بنتی ہے تو آپ نے اس کو میڈیم فلیم کے اوپر چلانا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ آپ نے چمچہ اس کو سلسل آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے جب ہم کوئی چیز میٹھا بناتے ہیں یا دودھلی کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کو چلانے کا یہی مقصد ہوتا ہے تاکہ یہ نیچے لگ نہ جائے اگر یہ آپ کی تھوڑ سر بھی نیچے لگ گئی اور اس کا ذائقہ جلنے کا یا کچھ اس میں ایڈ ہو گیا تو وہ آپ ذائقے کو ختم نہیں کر سکتے یہ پانچ منٹ تقریبا ہو چکے ہیں دیکھ لیں ہماری ریسپی بننا شروع ہو گئی ہے یعنی کہ یہ ہلکی ہلکی یہ وہ گاڑی ہونا شروع ہو گئی ہے تو آپ نے اس کو مسلسل چمچے کو ہلاتے رہنا ہے تو یہ ریسپی ہماری اسی طرح یہ بنتی چلی جائے گی یہ بہت ہی طاقتور اور بہت ہی انرجی فل ریسپی ہے تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل ارفان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ارفان ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور بل آئیکن کے بڈن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ریسپی ملتی رہے اور آپ نے فیڈ بیک سے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگ رہی ہے تو آپ کے فیڈ بیک کا میں انتظار کروں گا تو یہ جو ریسپی ہے یہ دیکھ لیں پانچ منٹ تقریبا ہور گزر چکے ہیں اور یہ گھڑ کے اندر بھی یہ بنتی ہے تو میں اس کے اندر تقیبا چینی یوز کروں گا اگر آپ اس کے اندر گھڑ یا شکر یوز کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں یا آپ اس کو سیم اس طرح بنا لیں اگر آپ کے گھر میں کوئی شوگر کے مریض ہیں ان کو آپ دینا چاہتے ہیں تو یہ پھر آپ بعد میں اس میں چینی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دونوں طریقوں سے یہ بن جاتی ہے اس لئے میں آپ کو سٹیپ ہر چیز بتا رہا ہوں اس کے اندر میں ایک پیالی چینی ایڈ کر رہا ہوں یہ آپ اپنے ضرورت کے مطابق آپ اس کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو آپ زیادہ اس کو یوز کر لیجے اور اگر کم کھاتے ہیں تو کم یوز کر لیجے اور اگر آپ نے اس کو بھی کوئی سادھی پکا نہیں ہے تو سادھی پکا لیجے اور پکنے کے بعد آپ جس کو دینا چاہے اس کے ساتھ چینی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں ہماری ریسپی تقریباً تیار ہو چکی ہے اس نے پانی بلکل اب اپنا علیدہ کر دیا ہے یہ پانی بھی بہت انرجی فل ہے یہ اسی کے ساتھ یہ کھائی جاتی ہے اور یہ بہت ہی مزدار اور بہت ہی ذائقے دار یہ ریسپی آپ کی یہ بنے گی یہ دیکھ لیں ہماری ریسپی بلکل تیار ہے اور اس نے سارا اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اور یہ پھڑکیوں کی شکل میں یہ آپ کی ریسپی باہر آگئی ہے تو ابھی ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ دو طریقوں سے کھائی جاتی ہے یعنی کہ آپ اس کو گرم بھی سرف کر سکتے ہیں اور اس کو تھنڈا کر کے بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں یہ دیکھ لیں ہماری ریسپی بلکل تیار ہے یعنی کہ پانی علیدہ ہو چکا ہے اور جو دودھ تھا وہ علیدہ کھوئے کی شکل اختیار کر کے وہ علیدہ ہو گیا ہے لیکن اس کو ہم مکس کر کے کھائیں گے اگر یہ اس کو خوش کھائیں تو یہ خوش کتی زدی کھایا نہیں جاتا اور اس کو پانی کے ساتھ اسی کے پانی کے ساتھ کھائیں گے تو اس کے جو طاقت تھی بولی کی وہ پانی کے اندر بھی ایڈ ہو چکی ہے تو یہ دیکھ لیں ہماری ریسپی بلکل تیار ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ آپ کو کیسی لگی ریسپی تو آپ اس کو ضرور فیڈ بیک پر بتائیے گا اور عرفان ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تو اب محمد عرفان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ